بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ محمد ساہبوں آسم منیر صاحب کا پلان فیل ہو گیا امران کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اب ان کو رہا بھی کرنا پڑے گا فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نے بہت سارے لوگوں کے سپنے چکنہ چور کر دیئے جس میں سرے فیرست ہیں مدزلہ نواز شریف صاحب جو تین دفعہ پرائیم منیسٹر بنانے کے بعد نکالے گئے چوتھی مرتبہ وہ پرائیم منیسٹر بننے سے پہلے ہی ان کا خواب چکنہ چور ہو گیا وہ تیار تھے کہ ہم آسم منیر صاحب کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم کریں گے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اور وہ ہمیں پرائیم منیسٹر بنوائیں گے اس لیے انہوں نے کھل کے یہ بات کہہ دی تھی دوستوں سے کہ لکھ کے دیتا ہوں کہ میں پرائیم منیسٹر ہوں گا اب اتفاق یہ دیکھئے جنگ چھڑ گئی ہے اور اب اس وقت سعودی عرب آسم منیر نواز شریف اور ان کے آگے پیچھے تمام لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہیں جانے والے ایک لمبے عرصے کے لیے یہ بات جو ہے وہ آؤٹ آف فیلڈ ہو گئی اچھا یہاں پہ یہ دیکھئے کہ جب میں کہتا ہوں کہ آسم منیر صاحب کے پلان فیل ہو گئے اکثر ایک بات میں آپ سے پچھلے چند ماہ سے کہتا ہوا آیا ہوں جب لوگ پوچھے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوں گے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جب ان کی ضرورت ہوگی اور اگر آسم منیر صاحب کو کہیں سے کچھ پیسے ایسے مل گیا ایکانومی تھوڑی سی بھی بہتر ہو جائے تو پھر وہ پانچ دس سال کے لیے اپنا حکم چلائیں گے اور نہیں ملی تو پھر دوسرا کوئی رستہ دیکھیں گے اب جو آج حالات ہیں ان حالات میں سعودی عرب پچیس بلین ڈالر نہیں دے گا یو اے بھی نہیں دے گا یہ وہ لمحہ ہے کہ اس وقت وہ دو بلین ڈالر بھی نہیں دیں گے آج وہ اپنی جان بچائیں گے اپنی حکومت بچائیں گے اب پاکستان کا سیاسی استحقام پاکستان کا معاشی استحقام یہ پاکستان کو خود دیکھنا ہوگا صرف عرب ورڈ ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان کی آج کی صورتحال جس انداز سے بگڑی ہوئی ہے معیشت اور سیاسی استحقام ہے نہیں سرے سے ان حالات میں اور دوسری طرف پوری دنیا میں جو کیوس پیدا ہوا ہے اس جنگ کے ذریعے ان حالات میں کون ہوگا جو پاکستان آکے انویسٹ کرے گا یہ پاکستان کے آسم منیر صاحب کے مزید پھسنے کے اور گہری غربت کی طرف ہمیں لے جانے کے واقعات کی آپ منفیسٹیشن کہہ لی کیا کہوں میں اس کو نشان دہی یہ خور بتا رہے ہیں کہ جانور کدھر سے گزرا ہے اور کہاں جائے گا دیکھئے یونائی نیشن کی ایک رپورٹ تھی میں نے چند ماہ پہلے آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں آنے والے سال میں فوڈ کی کمی کی وجہ سے کتنا بڑا بہران پیدا ہونے والا ہے فاقے سے لوگوں کے مرنے کی تعداد بڑھ جائے گی یہ تھی وہ رپورٹ آپ خود جا کے اب اس کو گوگل کر لیجئے اچھا وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کل کہ یہ جو اتنا بڑا حملہ کیا ہے ہماس نے اس کے پیچھے ایران ہے اچھا اگر وہ ایران کے پیچھے آتے ہیں اور ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران کا بورڈر آپ سے ملا ہوا ہے آپ پہ یقیناً اس کے اثرات منتب ہوں گے افغانستان سے ایران سے دیکھیں آپ کے تعلقات پہلے بھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں اور ابھی تو انہوں نے بیڑا غرق کیا آسف منیر صاحب نے اسی لئے کہتے ہیں کہ بھائی جرنلز کے don't leave politics on journal جرنل کے بس کا کام نہیں ہوتا ہے اس حکمت کو سمجھنا جو بات پیار محبت حکمت کے عقل کے ساتھ کرنی تھی انہوں نے وہاں پہ بھی ڈنڈا چلا لیا کہ افغانیوں کو زبردستی اٹھا کے واپس بھیجیں گے آپ کے اچھے خان بھی ان کو واپس نہیں بھیج سکتے اب آپ نے مسجد دشمنی پیدا کی دیکھیں جب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہیں اچانک آپ ان کو پیک کر کے کہیں کہ ان کو ادھر دھکیل دو وہ پھر واپس آ جائیں گے اور دشمنی ان سے لینا بہت گندی بات ہے بہت بدقلی افغانیوں سے دشمنی لینا اب انہوں نے یہ دشمنی لی کہ ہم ان کو فورل پندرہ دن میں اتنے دن میں نکال دیں گے آپ نہیں نکال سکتے نکال کے دیکھ لیجئے اور وہاں سے دوبارہ ہندوستان اپنی فائننسنگ دے گا ٹھیک ہے نا وہ اپنے شولڈر دیں گے پاکستان میں وہی دہشتگرد دیجئے ہے مزید پھلے پھولے گی پھر یہ امریکہ سے کہیں گے آپ پیسے دینے ہیں ہم دہشتگردوں کو مار رہے ہیں یہ پیسے کھائیں گے غریب آوام مرتی رہے گی یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا یہ ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ اب دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی چینجز آر ٹیکنگ پلیس کیا کیا واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور اس میں آپ کو کیسے نکلنا ہے یہ جو جنگ ہے اسے بگ بوائیز گیم جب کہیں بگ بوائیز گیم ہو تو ہمیں تو چاہیے بہت حکمت کے ساتھ اپنا دامن بچا کے اس میں سے نکلیں وہ تو سہلیں گے عرب سہلیں گے ان کے پاس پیسہ بہت ہے ٹھیک ہے نا روس اس کے پیچھے ہے وہ سہلے گا یہ سب سہلیں گے آپ سہ پائیں گے بات یہ اہم ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس کو ویسٹ سننے سننے پہ آمادہ ہو ان کی بات سمجھ سکے اور آپ کے ساتھ مل کر ورکنگ ریلیشنشپ قائم کر سکے کیا یہ کام زرداری نواز آسم منیر کیا نام ہے ان کا یہ کام ملہ زرداری نواز شریف شہباز شریف یہ کام کریں گے یہ لوگ یہ تو غلام بچے ہیں ڈیل میکر سیاستدان ہیں یہ لوگ کوئی بھی عالمی قوت ان سے ڈیل کرا کے ان کو دے گی حکومت اور یہ پاکستان کے مفاد کو بیج دیں گے تھوڑی سی امید ہے تو آسم منیر صاحب سے ہے کہ وہ بھرحل فوجی ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے اب ان کو چاہیے آسم منیر صاحب کو کہ اب یہ وقت اس کو پہچانیں دیکھو وقت کے ساتھ اپنے فیصلے کرو کیا ان کا شرط تھا تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سس چلو گے تو کچل جاؤ گے اب اپنے فیصلے تیزی سے کرو صحیح ڈائریکشن میں کرو یہ وقت مجبور کرتا ہے کہ آسم منیر صاحب اپنی انہ کو چھوڑ دیں بھئی اس نے آپ کو سیک کیا تھا آپ بڑے عدے پہ بیٹھیں اب اس کو بھلا دیجئے وہیں آپ کے بڑے پن کا احساس وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ کسی چھوٹی بات کو بھلا دیتے ہیں اس پہ ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں ایسے تھوڑی بڑا مانتے ہیں تاریخ ایسے مقام نہیں دیتی تاریخ اس مقام پہ کسی کو مقام نہیں دیتی تاریخ کے صفحات میں کہ اس نے کیا حاصل کیا اس نے کیا دیا اس کی بنیاد پر مقام حاصل ہوتا ہے آسم منیر صاحب کے پاس یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا تاریخ میں مقام بلند کریں اللہ کرے کہ وہ ایسا کر پائیں اپنی انہ کو چھوڑیں عمران خان کو رہا کریں فیر الیکشن کرائیں اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان مل کر ہینڈ ان ہینڈ ٹھیک ہے نا قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھیں اور بہت برا وقت آج ہے اور آنے والا کل سے بھی زیادہ برا ہے اس سے نکلنے کا واحد رستہ یہ ہے خطائیں سب سے ہوئی ہیں دیکھیں خطائیں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں نا ذہین آدمی وہ ہوتا ہے جو اس کا احساس کر کے اس کو کریکٹ کر لے اور جو کریکٹ نہیں کر سکتا وہ ٹھوکر پہ ٹھوکر کھائے گا اور پھر وہی حاصل اس کو کچھ نہیں ہوگا دیکھئے چند اہم پوائنٹ ہیں جو میں چھوڑے جاتا ہوں آپ اس پر سوچئے گا آج اس جنگ کے باعث پورا میڈلیز جو ہے اس میں ایک ٹرمائل ہوگا اور ڈی سیبلائز ہوگا اس سے کیا ہوگا آئل کی قیمتیں بڑھ کے آسمان پہ پہنچیں گی یہ فیکٹس ہیں اور اس کا اثر پاکستان پہ بہت برا ہوگا انٹریس ریٹ جو ہیں وہ بڑھیں گے امریکہ کی ہماری وہ جو ایکوٹی ہوتی ہے وہ ایکوٹی ریٹس جو ہیں دنیا بھر کی جی ڈی پی جو ہوگی وہ کمزور ہوگی فیول اینڈ فوڈ کی پرائزز بڑھیں گی مہنگائے کے بعد یہ کرونا کے بعد مہنگائی بڑھی تھی اب اس جنگ کے بعد مزید مہنگائی بڑھ جائے گی آپ کیسے گزارہ کریں گے پاکستان کا کیا بنے گا پاکستان کے غریب عوام کا کیا بنے گا جرنیل کے گھر میں تو فاخہ نہیں ہوں گے زرداری کے گھر میں فاخہ نہیں ہوگا نماز شریف کے یہ جو اوپر کے کلاس کے جتنے پولیٹیشن ہیں یہ تو ویسے ہی رہیں گے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں نماز کے پاس زرداری کے پاس کہ ایک امریکن میگزین میں بہت چند سال پہلے میں نے پڑھا تھا اگر یہ روز دس ہزار ڈالر خرچ کریں تو سال کے بعد بھی ان کے پاس پیسے بچ جائیں گے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں انہوں نے پاکستان سے مارے ہیں کیا اس برے وقت میں یہ پاکستان کو کچھ قرضہ دے سکتے ہیں آپ ان سے مانگ کے دیکھیں تاکہ یہ کھل کے ان کی پکچر سامنے آئے کہ یہ کیسے تعاون کرتے ہیں جو تعاون نہ کرے وہ اچھا کردار نہیں ہوتا ہے وہ آپ کا دشمنی ہوتا ہے سائلنٹ موڈ میں خودغرضی کیا ہوتی ہے بڑی گھٹیا چیز ہوتی ہے دشمنی ٹائپ کی تو اس کو پہچاننا ضروری ہے اگر یہ سچے پاکستانی ہیں تو آئیں کچھ یہاں انویس کریں ان برے حالات میں ہر طرف ایک کیوس ہے اور یہ کیوس پندرہ دن کا نہیں ہے یہ بڑھتا کب تک چلا جائے گا کہاں جا کے رکے گا اس کا کسی کو پتا نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے روس کی شرارت ہے وہ اچھے خاصے بیٹے تھے دیکھئے یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اچانک آپ جو ہے وہ پانچ ہزار میزائل مار کے ایک نئی جنگ چھڑ دیں اور آپ کے پاس پیچھے کوئی ہو نہیں ہے آپ کے تو وہ پھر آپ پہ جب کارپیٹ بومبنگ کریں گے تو کتنی بری حالت ہو جائے گی اس کا کوئی سوچا دیکھئے جنگ جو ہے نا وہ حل نہیں ہے آپ کا حل پناہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے حکامات پہ اور وہ حکامات صرف نماز پڑھنے کے نہیں ہیں اٹھے اور نماز پڑھ لی نماز پڑھو ضرور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کا حکم یہ ہے ایڈوکیشن حاصل کرو اللہ کا حکم یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اپنے گروپ کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایڈوکیشن حاصل کرو سب سے زیادہ وہ کہتے تھے پھر اس کے ساتھ بزنس کرو وہ خود بزنس کرتے تھے تجارت کرو ایڈوکیشن کرو مضبوط ہو پھر کہیں جا کے جنگ کا نمبر آتا ہے یہ کچھ کرنی رہے وہ چور اچکے ہر جگہ ہمارے حکمران ہیں یہ جتنے جرنیل ہیں عمام اسلامی موالک کے انہوں نے جو ہے سمجھ لیا یہ گردن دبا دیتے ہیں قوم کی جو پولیٹیشن ہیں وہ سب بدماش وہ بھی بے ایمان ہیں تو یہ ان سے چھٹکارہ حاصل کیجئے ایک قیادت میں لی ہے اچھا اس وقت صرف پاکستان کو نہیں پوری عالم اسلام کو عمران خان کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جب بات کرتا ہے میں نے اس کو یہاں دیکھا ہے امریکہ میں لوگ اس کو سنسیر سمجھتے ہیں سنسیر لی لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات جو کہہ رہا ہے اس میں یہ پوائنٹ ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں ورنہ مسلمانوں کی جب کبھی کہیں پٹائی ہوتی ہے نا تو وہ نے ایک عام امریکہ نے ایسے سوچتا ہے ارے یہ تو بہت گنڈے بجماش دہشت کر دیں ان کو اگر کوئی مار رہا ہے انڈیا مار رہا ہے کشمیر میں یا کوئی مار رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ امران نے آکے یہاں پہ یہ آواز اٹھائی نہیں بھائی ایسا نہیں ہے دہشتگرد وہ ہے پٹائی ان معصوموں کی ہوتی ہے اور ان کے چہرے ایسے بتا دیتے ہو کہ یہ دہشتگرد ہیں تم یہ ایبیلیٹی صرف اس میں ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسف منیر صاحب کو اور جو ہمارے جرنیل ہیں ان کو امران خان کو مل کر ساتھ چلنے کی وہ دے کیونکہ حالات آج جو خراب ہیں نا آنے والے وقت میں اس سے بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں یہ پیغام ضروری ہے اس کو آگے بڑھائیے مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ